اسلام علیکم ہم نے اپنا نیکس ٹاپک سٹارٹ کرنا ہے چپٹر فور کا جو ہمارے پاس ہے وینڈوم بولز ایکویشن فور ریل گیسنس یہاں پہ ہم لوگوں کے پاس اس کی دو کولیکشنز دی ہوئی ہیں جس میں ہمارے پاس وولیم کولیکشن اور پریشو کولیکشن رہا چکتے ہیں یہاں پہ ہم لوگ پہلے بات کریں گے وولیم کولیکشن کی یہاں پہ ہم لوگ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں میں ہمارے پاس اگر یہاں پہ ہمارے پاس ہے جو ریل گیسنس ہوتی ہیں وہ ایسا نہیں ہوتا کہ ان کے اندر کوئی فورس آف ایکٹریکشن نہیں ہوتی یا ایسا بھی نہیں ہوتا ہے کہ ان کے اندر کوئی ان کا ایکچول وولیم نہیں ہوتا ہے وہ نگلیجبل نہیں ہوتا یعنی کہ بھلے ہی کیسنس یہاں پہ ہی ساری اکٹھی ہو جاتی ہیں گیسنس کے مالکیوز لیکن پھر بھی ہم ان کے اس وولیم کو نگلیجبل نہیں کرتے ہیں ہم اس کو نگلیجبل نہیں کرتے اس کے بعد اگر تو یہ زیادہ ہی دوسرے کے کلوز ہوں گی تو کلیجن پیدا ہوگی یہ ریپلجن بھی ہو سکتی ہے اٹریکشن کے علاوہ یہاں پہ ریپلجن کی فورس بھی آ سکتی ہے تو اب یہاں پہ یہ ہم لوگوں نے چار مالکیوز لے لیے اس کو لے کے ہم لوگوں نے یہاں پہ ہم تو کہتے ہیں جو ہمارے پاس ان ہے ہم لوگوں نے اس کو ون مول کے ایکویل کر لیا تو اس طرح سے ہم لوگوں نے اس ایکویشن کو دیکھیں گے یہاں پہ ہم لوگوں کے پاس آگیا وولیم آگیا ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس وولیم آگیا اس میں سے ہم لوگوں نے کنٹینر کا وولیم یہاں تھا اس کے اندر سے fif voor وولیم یہ والے۔ مولکیوز اس کو ہم لوگوں نے less کر دیا اس کے بعد ہم لوگوں نے کیا کیا ہم لوگوں کے پاس یہاں پہ یہاں پہ نمبر آف مول وز ہمارے پاس سب لوگوں نے 1 consider کیا ہے تو یہاں پہ ہم لوگوں نے n کے ساتھ اس کو multiply کر دیا then جی ہمارے پاس یہاں پہ volume is equal to volume container کا اور اس کی پاس یہ چیز ہے 4VM یہ ہمارے پاس ہوتا ہے ہمارے پاس ایک طرح کا constant ہوتا ہے جس کو ہم لوگوں نے b کہہ دینا ہے اور b جو ہے یہ ہمارے پاس positive میں ہوتا ہے اور یہاں اس b کو ہم لوگ کہتے ہیں effective volume factor کہتے ہیں ہم اس کو تو ہمارے پاس اس طرح سے یہ volume correction کی equation تیار ہو جاتی ہے volume is equal to vc minus np اب ہم لوگ اگر pressure correction کی بات کرتے ہیں تو pressure correction میں بھی ہم لوگ اسی چیز کو consider کریں گے کہ جو real gases ہوتی ہیں وہ ان کے اندر force of attraction ہوتی ہے اور ہم لوگ ان کا جو actual volume ہے اس کو بھی neglect نہیں کرتے ہیں اگر ہم لوگ یہاں پہ pressure correction کو دیکھیں تو یہاں پہ ہمارے پاس ایک container دیا ہوئے ٹھیک ہے یہ دو container ہمارے پاس ہم لوگوں نے ideal situation میں کیا کہا کہ یہ جو forces ہیں یہ صرف ان کی walls پہ لگ رہی ہوتی ہیں ٹھیک ہے صرف walls کے پر ہم یہ force لگا رہی ہوتے ہیں لیکن real میں کیا ہوتا ہے ان کی آپس میں ایسے ایک دوسرے کی طرف بھی جو ہے attraction ہو رہی ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں ایک دوسرے کی طرف بھی ان کی attraction ہو رہی ہے لیکن صرف یہ نہیں کہ ایک دوسرے کی طرف ہو رہے ہیں یہ اس طرح سے بھی ایک دوسرے کے ساتھ اٹھٹ کر رہے ہیں ایسا ہوتا ہے ریال سیچویشن میں تو ہم لوگوں نے کیا کیا یہ ہمارے پاس پی اے جو ہے ایکچر سیچویشن کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں اور جو پی آئی ہے وہ ہمارے پاس آئیڈیل سیچویشن کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں اب ہم لوگوں نے پہلے ایکچر سیچویشن کو دیکھنا ہے ایکچول سیچویشن کو جب ہم لوگ دیکھتے ہیں تو ہمارے پاس آ جاتا ہے N و V کر لیں گے ہم اس کو اور جو N ہے وہ ہمارے پاس 1 مول آ گیا تو یہ 1 و V سکیر آ جائے گا اور یہ والا جو A ہے یہ ہمارے پاس آ جائے گا اٹریکشن فیکٹر ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس اٹریکشن فیکٹر آ گیا وہ ہم لوگوں نے یہاں پہ لکھ دیا اس کے بعد اب ہم لوگوں نے یہاں پہ یہ والی جو آئیڈیا سیچویشن ہے اس کے اندر ہم لوگ ان کو ایڈ کر لیں گے ایڈ اپ کر لیں گے یہاں پہ یہ جو ہمارے پاس ایکچول سیچویشن کا P ہوگا پریشر ہوگا اس کو ہم پیسے ریپریسنٹ کر دیں گے اور جو ہمارے پاس یہ ہمارے پاس ایکویشن نکل کر آئی تھی اس کو ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے ہم لوگوں نے یہاں پہ سکیر لے لیا تھا اور یہ سکیر ہم نے کیوں لیا تھا کیونکہ یہاں پہ ایک طرح کی فورس نہیں لگ رہی اس کی اوپر کئی طرح کی فورس لگ رہی ہیں اس وجہ سے ہم اس کا سکیر لے لیں گے اس کے بعد اس کو ہم لوگوں نے کیسے ریپریسنٹ کر دیں پی نوٹ کے ساتھ تو ہمارے پاس ایکویشن کچھ اس طریقے کی بن جائے گی کہ جو ہمارے پاس ایڈیا سیچویشن میں پریشر ہوتا ہے وہ کس کی ایکویل ہوتا ہے وہ کیپیٹل پی پلاس پی نوٹ کے ایکویل ہوتا ہے ٹھیک ہے جی اور جو پی نوٹ ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں اس کو ہم لیسنٹ پریشر بھی کہتے ہیں کیا کہتے ہیں اس کو لیسنٹ پریشر بھی کہتے ہیں اس کی بتائز ہم ونڈر وول کے کانسٹنٹس کی بات کر لیتے ہیں تو ہم لوگوں نے یہاں پہ دیکھا تھا ہمارے پاس ایک پریشر کانسٹنٹ آیا تھا اور ایک ہمارے پاس کیا آیا تھا اور اس میں ہمارے پاس ایک تھا اور ایک ہمارے پاس بھی تھا ٹھیک ہے جی ا ا inv unitアٹریکشن فیکٹر ہوتا ہے جب کس 4 b جو ہے وہ ہمارے پاس effective volume factor ہوتا ہے ٹھیک ہو گیا اس کے بعد یہاں پہ ہم لوگوں نے یہ کہاں کہاں پہ use ہوتے ہیں uses to measure real behavior of gases یہ جو constant ہے یہ gas کا real behavior find out کرنے کے لئے ہم اس کو use کر کے ہیں اور اس کے اندر جو ہے جب attraction جو ہے وہ ہمارے پاس زیادہ ہوتی ہے تمہارے پاس factor a بھی زیادہ ہوتا ہے اور جو b ہے وہ ہمارے پاس size پہ depend کر رہا ہوتا ہے ٹھیک ہو گیا اس کے بعد ہی ہم لوگوں نے یہاں پہ ان کی units دیکھ لیے اگر ہم لوگوں نے اس پہلے equation میں سے a کو find out کرنا ہو یعنی کہ attraction کو find out کرنا ہو تو وہ ہم لوگ اس طرح equation کو rearrange کرتے ہوئے find کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم لوگوں نے یہاں پہ ان دونوں کی units دیکھ لینا ہے a کے unit اور b کے unit ہمارے پاس دیئے ہمیں اگر ہم لوگ یہاں پہ ایک example دیکھ کر بات کریں تو یہاں پہ ہمارے پاس hydrogen gas جاتی ہے اور ساتھ میں helium gas جاتی ہے اور جہاں پہ ہم لوگوں نے last lecture میں ہم لوگوں نے دیکھا تھا یہاں پہ ان کا behavior دیکھا تھا کہ یہ ideal gas سے کافی closely ہوتے ہیں اور تقریباً اسی کی طرح سے behave کر رہے ہوتے ہیں تو یہاں پہ بھی کیا ہے کہ ان کے small molecules ہوتے ہیں اور یہ non-polar nature کی ہوتے ہیں اور جو non-polar ہوتے ہیں مطلب کہ ان کے انتر جو attraction ہے وہ less ہوتی ہے اس کے بعد اگر ہم لوگ یہاں پہ دوسری example دیکھتے ہیں SO2 کی اور NH3 کی تو ہمارے پہ large molecules ہوتے ہیں اور وہ polar ہوتے ہیں مطلب کہ ان کے دل میں attraction زیادہ ہوتی ہے تو یہ جو چیزیں ہیں یہ جو attraction ہے یہاں پہ ہمارے پاس depend کر رہی ہوتی ہے اور یہ size بھی اس طرح سے depend کر رہا ہوتا ہے کہ اگر small molecules کام ہیں تو اس کے size کے اوپر کیا dependency بڑھیں گی تو یہ ہمارے پاس vendor walls constant آگے اس کے بعد یہ ہمارے پاس ان کے دو corrections آگے volume corrections and prior correction تو اس کے اندر کوئی بھی confusion ہو تو آپ نے اس کے لئے لینے مجھے پاس مجھے پاس مجھے پاس